السلام علیکم ورحمت اللہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ والا جو آپ اس ٹیم سکرین پر پیپر دیکھ رہے ہیں یہی پیپر سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ لکھے شیئر کیا جا رہے ہیں کہ اگر کسی کمپنی میں دم ہو تو وہ یہ پیپر بنوا کے اپنے لوگوں کو ڈھائیٹ سودی ریبیا بلا سکتی ہے اس میں کتنی سچائی ہے کیا واقعی یہ آسانی کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے یا پھر نہیں یا پھر کون لوگ اس کو بنوا سکتے ہیں کون سی کمپنیز یا پھر کون سی کفیلز اس کو بنا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ ڈیٹیلز بتاؤں گا اس سے پہلے چھوٹے سی ریکویسٹ ہے کہ جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں آپ کو پانچ سیکنڈ لگتے ہیں یہ دونوں کام کرنے میں ہماری حوصلہ افضائی کے لیے یہ دونوں کام ضرور کر دیجئے گا پیپر بنوا کے یہ جوازات سے بنوا کے اپنے لوگوں کو سعودی ریبیا کے لیے ٹریول کروا رہے ہیں ڈائریکٹ ان ممالک سے بھی جن ممالک کے لیے فلائٹس بند ہیں جو ریڈ لیسٹ میں وہاں پہ بھی وہ اپنے لوگوں کو اس پیپر کی مدد سے یہ پیپر یعنی جوازات سے بنوا کے تو یہ بندوں کو جس کو بھی سعودی ریبیا میں بلوانا چاہیں وہ بلوانا سکتے ہیں کہ کون سے کفیلز یا پھر کون سے کمپنیز بنا سکتے ہیں یہ کوئی بھی کمپنی کوئی بھی کفیل ہے وہ بنوا سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جس بندے کو وہ بلانا چاہ رہے وہ بندہ کتنا ضروری ہے اس کمپنی کے لیے یا پھر وہ بندہ کتنا ضروری ہے اس کفیل کے لیے یہ چیز اس پر ریپینڈ کرتی ہے اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کی وجہ سے کوئی کام رکا ہوا ہے کوئی ایمرجنسی میں کوئی بندہ چاہیے یا پھر ایسا بندہ ہے جس کی وجہ سے کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ رکا ہوا ہے کوئی ایمپورٹن میٹنگ ہے یا اس طرح کا کوئی ایشو ہے صرف وہ بندے کو ہی گورنمنٹ الاؤ کرے گی یا پھر کوئی ایسا کفیل ہے جس کی پاور زیادہ ہے جوازات کے اندر جس کا لنک ہے وہ یہ پیپر آسانی کے ساتھ بنوا کے اپنے بندے کو جو ہے وہ بلا سکتا ہے لیکن اس کے لیے ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ جو کمپنی یا پھر کفیل یا پھر آپ کا جو بھی سپونسر ہے وہ آپ کے سپورٹ کرتا ہے یا نہیں اگر وہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہے آپ کو وہ بلانا چاہے تو وہ تھوڑی سی کوشش کر کے یہ پیپر بنوا کے آپ کو بلا سکتا ہے تو نارملی اگر بات کی جائے کہ ہر بندہ اپنے کفیل کو بول کے پیسے دے کے جوازات بیج کے یہ بنوا لے تو ایسا بالکل بھی پاسیبل نہیں ہوگا یہ سچویشن دیکھی جائے گی اگر کوئی بھی کفیل یا سپونسر ہے وہ اس پیپر کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے یہاں پہ یہ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں یہ جو اوپر جو ہے اوپر تو نام لکھا ہوا ہے پاسپورٹ نمبر وغیرہ لکھا ہوا ہے نیچے یہ جو لکھا ہوا ہے یہ جو پاکستان ائرلائن ہے جس یعنی ائرلائن کے ذریعے وہ آئیں گے یہاں پہ اس ائرلائن کو محاطب کیا گیا ہے اور بولا گیا ہے کہ جو اوپر ہم نے ڈیٹیل دی ہے ان کو سعودی ریبیہ آنے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں ہوگا یعنی کہ یہ ٹریول کر سکتے ہیں ان کو کوئی بھی سعودی گورنمنٹ کی جانب سے کسی بھی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ ان کو سعودی ریبیہ لے کے آ سکتے ہیں یہاں پہ یہ محاطب کیا ہوا ہے تو بھئی لاسٹ میں وہی بات آ جاتی ہے کہ کمپنی کفیل جو بھی ہے وہ اس کو بنوا سکتا ہے لیکن جس بندے کے لیے یہ چاہیے وہ ضروری ہے کہ وہ بندہ کتنا زیادہ اہم ہے اس کمپنی کے لیے اس پانسر کے لیے اس کفیل کے لیے اگر تو آپ اس کے لیے ضروری ہیں اگر آپ کی اچھی بات چیت ہے تو آپ اس سے ریکویسٹ کریں وہ جوازات میں جا کے اگر اس کا کوئی جوازات میں جاننے والا آپ کے کفیل وغیرہ کا ہے تو وہ یہ پیپر بنوا سکتا ہے اور اس طریقے سے ڈریکٹ جو ہے وہ ٹریول کر سکتے ہیں